عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈپالپور شہر میں جو اجودھن اور پاک پتن شریف سے تقریباً ساٹھ میل دور ہے ایک جوگی رہتا تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا اس نے مدت سے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر رکھا تھا کہ اگر کوئی بزرگ اپنی ایک نگاہ مبارک سے میرے دونوں مندروں کو جو کہ میرے کانوں میں ہیں نیچے گرا دیں تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا وہ اسی خیال میں تھا کہ کچھ عرصے بعد حضر بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا اور جوگی کا مقام دیکھ کر اس کی طرف چلے گئے حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے نظر مبارک جوگی پر پڑی نظر مبارک کا سور پڑنا تھا کہ اس کے کان کے مندرے نیچے گر پڑے جوگی سمجھ گیا کہ واقعی مرد کامل اور باعظمت ہے لیکن آزمائش کی خاطر اس کے دل میں ایک اور خیال پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ اگر یہ شخص ان مندروں کو اٹھا کر زمین میں گاڑ دے اور وہاں دو درخت اگ آئیں تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ دنیا میں اس کی مسئل کوئی اور بزرگ نہیں حضر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو اس کے دل کی بات معلوم ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے مندروں کو اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر زمین میں گاڑ دیا اس کے فوراں بعد اس کی جگہ پر دو درخت نمدار ہوئے اور بڑے ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ تصرف دیکھ کر مجھوگی مسلمان ہو گیا بیعت کا شرف حاصل کیا اور کچھ عرصے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر ظاہری اور باطری توجہ سے حق میں شامل ہو گیا ایک اور واقعہ ہے کہ پاک پتن کے حاکم کے متعلق جو آپ رحمت اللہ علیہ کی مخالفت کرتا ہے حضر بابا فرید بن شکر رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کو دیکھ کر پاک پتن کا حاکم آپ کے خلاف اپنے دل میں بہت بغس رکھتا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی مقبولت کو کم کرنے کے لیے مختلف حد کندوں سے کام لیتا رہتا تھا مگر اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوتی تھی وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے رشداروں کو بھی تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے سے باز نہ آتا تھا اس حاکم کا مقصد یہ تھا کہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دوسرے دنیا دار علماء کی طرح اس کے دربار میں حاضری دیا کریں اور اس کے قصیدے پڑھا کریں لیکن ایسا نہیں کر سکیں تو پھر عجودن چھوڑ کر کسی اور مقام کی طرف چلے جاؤ حاکم عجودن کی اس مخالفت اور عیزہ رسانی سے بین آز اپنی خانکہ میں تبلیغ اسلام میں مصروف اور مگن رہتے اور دنیاوی علماء کی طرح خوشامدانہ روش آپ کے مزاج میں ذرہ برابر بھی شامل نہ تھی یہی وجہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ حاکم عجودن کی مخالفت پر صرف صبر اور برداشت سے کام لیتے اور اس طرف توجہ نہ دیتے عجودن کا حاکم جب ہر طرح کا حرب آزما چکا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو کسی طرح اپنے در پر جھکا نہ سکا تو اس نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف علماء اکرام سے فتوہ حاصل کرنے کی کوشش کی اس مقصد کے لیے اس نے ایک سوال نامہ لکھا اور ملتان کے علماء اکرام کے پاس گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ ایک شخص خود کو عالم کہتا ہے اپنے آپ کو فقیر مشہور کرتا ہے ہر وقت مسجد میں رہتا ہے اور گانا سن کر رکس کرتا ہے ملتان کے علماء نے حاکم عجودن کی طرف سے تحریر کردہ سوال نامہ جب وصول کیا تو پوچھا کہ یہ کس شخص کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے ذرا وضاحت سے بتایا جائے کیونکہ سوال نامے میں شخص کا نام نہیں لکھا گیا حاکم نے فوری طور پر سورید الدین گنشکر احمد اللہ کا نام لیا سن کر تمام علماء اکرام بہت سیخ پا ہوئے اور حاکم کو جھڑکتے ہوئے کہا تم کو شرم آنی چاہیے ایک ایسی شخصیت پر تحمت لگاتے ہو جس وقت تمام علماء اکرام کو اتفاق ہے کہ ان بزرگ نے کبھی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کی تم جھوٹے ہو حاکم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا اور وہ خاموش ہو گیا اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا لیکن اس کے باوجود باپ رحمت اللہ کو تکلیف پہنچانے سے باز نہ آیا ایک دن حاکم اجودن ایک شخص کو لالچ دے کر باز کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ترک بدماش کو اس بات پر امادہ کیا کہ وہ کسی طرح بابا فرید رحمت اللہ کو قتل کر دے تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے وہ شخص اس کام کے لئے تیار ہو گیا بابا فرید رحمت اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رحمت اللہ نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے سر مبارک سجدے میں رکھ کر کافی دیر تک سر بسجود پڑے رہا کرتے تھے اگر سرما کا موسم ہوتا یعنی سردی کا تو ایک چادر آپ رحمت اللہ کے اوپر ڈال دی جاتی تاکہ سردی کے اثر سے بچے رہیں حضر خواج نظام دین علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضر بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ ذکر میں مشہول تھے اور سر مبارک سجدے میں رکھے ہوئے مستغرک تھے اسی حالت میں آپ رحمت اللہ کو بہت دیر گزر گئے سردی کا موسم تھا تھنڈی ہوایں چل رہی تھی اسی لیے آپ رحمت اللہ کے جس میں مبارک پر ایک چادر ڈال دی گئے اس وقت سوائے میرے وہاں پر کوئی دوسرا خادم موجود نہیں تھا اسی حسنا میں وہ شخص وہاں پر آیا اور اس نے آتے ہی بلند آواز سے سلام کیا حضرت شیخ رحمت اللہ اس وقت بھی زمین پر سر رکھے ہوئے تھے اس شخص کی آمد اس موقع پر مجھے کچھ اچھی معلوم نہ ہوئی میں اس خیال سے نہ بولا کہ کہیں مرشد کی عبادت میں خلل واقعہ نہ ہو جائے مگر اس شخص کی کرخت آواز سن کر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جذب کی کیفیت سے نکل آئے مگر آپ رحمت اللہ علیہ اپنا سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا اور سجدے کی حالت میں پوچھا یہاں کوئی ہے میں نے ارز کیا کہ میں موجود ہوں ارشاد فرمایا اس وقت جو شخص یہاں پر آیا ہے تم دیکھ رہے ہو یہ کوتہ گردن تنگ دھن زرد رنگت اور بڑے پیٹ پالا ہے اس نے زنجیر لپیٹی ہوئی ہے اور کان میں کچھ چیز ڈالی ہوئی ہے اس کی بغل میں ننگی چھوری بھی ہے اور یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے یہاں پر آیا ہے یہ سن کر میں نے اس شخص کی طرف دیکھا تو دہشت اور خوف کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا واقعی اس نے زنجیر لپیٹی ہوئی تھی اور ایک کان میں بالا ڈالا ہوا تھا بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا نظام الدین اس سے کہہ دو کہ یہاں سے چلا جائے قبل اس کے کہ رسوائی ہو یہ مجھے قتل نہیں کر سکتا میں نے اسے ماف کر دیا ہے یہ سنتے ہی وہ شخص خود ہی بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا حاکمِ اجودھن کے پاس گیا اور چھوری اس کے سامنے رگ دی کہا میں اس درویش کو قتل نہیں کر سکتا شاید یہ کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے اس قدر عبرتناک واقعہ سن کر بھی حاکم کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی مخالفت اور نقصان پہنچانے والی عادت سے باز نہ آیا آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے انجام پر پہنچا دیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور واقعات بہت سے لوگوں نے بہت اچھی فیڈبیک دیا ہے واتس اپ پر میسجز کیے ہیں کہ نمبر ایک انہیں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے متعلق بہت سارے واقعات سننے کو مل رہے ہیں اور وہ سنس دنیا کے دو مختلف حصوں میں موجود ہیں اور ان کی ان واقعات تک پہنچ نہیں ہیں اور سیکنڈ یہ کہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ جن بزرگوں سے ملے اور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان بزرگوں سے ملاقات کے جو واقعات بیان کیے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو گمنام رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہوتے تھے اور اس قدر عبادت کرتے تھے کہ ہم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے جب کبھی بھی آپ کا ایمان کا لیول نیچے ہونے لگے کمزور ہونے لگے تو آپ ضرور اس طرح کے واقعات سنا کریں پڑھا کریں بہت انسپریشن ملتی ہے اور ایک عجب سا نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مزید محبت کرنے کو دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اپنے ہم زرمان میں رکھیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ